بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہائیت رہن والا ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے افزمان میں رکھے آمین سمہ آمین آج میں ماں کے مطلق آپ کے لئے اقوالِ ذریعے لے کے آیا ہوں اولاد کے دل میں کیا چل رہا ہے ماں سے بہتر کوئی نہیں جانتا ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے ماں کی دعا کامیابیاں دلاتی ہے دنیا میں ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدن نہیں ہے اولاد کے دل میں کیا چل رہا ہے ماں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا ماں کہنے کو تو تین حروف ہیں لیکن اپنے اندر کل کائنات سمیٹے ہوئے ہیں ماں کا حق کوئی عدا کا نہیں سکتا ماں باپ کا عدب ہے کہ ان کی حدمت مال و جان دونوں طرح سے کریں ماں سے زیادہ اولاد سے محبت کرنے والا کوئی اور نہیں ماں کے قدموں میں جنت رکھی گئی ہے ماں اپنے بچوں کے لئے جیتی ہے اور بچے اس کی سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں ماں کی دعائیں اولاد کا مقدر بدل دیتی ہیں لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی ایک ماں ہی ہے جو مجھ سے کبھی خفا نہیں ہوتی اپنی ماں کی قطر کریں اور جن لوگوں کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے لئے ہر وقت دعائے حیر کرتے رہیں ماں ایک ایسی خشبو ہے جس کے وجود سے پوری کائنات موتر ہے ماں جنت ہے اور ماں کی قدر کا اس وقت پتا چلتا ہے جب ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے ماں ہی کی بدولت سے ہمیں سب کچھ ملا ہے دونوں جہاں ماں کی وجہ سے قائم ہیں ماں سے دونوں جہاں کا وجود ہے ماں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے ساتھیوں وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جن کے لئے دعا کرنے والی ماں ہوتی ہیں ماں کی دعائیں ہی انسان کے لئے سب کچھ ہوتی ہیں ماں کی دعائیں ہی مشکل سے مشکل حالات سے نکال دیتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ماں کی عظمت اور فرماباداری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں اسی طرح آپ کے ساتھ اچھے اچھے اقوال زنین لے کے آؤں گا اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا حسوسی کرم فضل فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ